موسیقی اگر اسی طریقے سے ہم نے لاپروہی بڑھتی اپنی ذمہ داری کا ٹھیک سے ہم نے نرہن نہیں کیا تو کیا اس منی لوگ ڈاؤن کے آگے لوگ ڈاؤن ہے لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی سرکار نہیں چاہتی ہے کہ لوگ ڈاؤن لگے کیونکہ لوگ ڈاؤن لگنے سے عام سے لے کر خاص تک سب ہی کو پریشانی ہوتی ہے سب ہی سے پربھاوت ہوتے ہیں اور اسی لیے سرکار بھی لوگ ڈاؤن کو آخری ہتھیار کے طور پر ہی اپناتی ہے اسی کو لیکن ہم چرچہ کر رہے ہیں وندہ پوپلی جی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ بی جے پی کے پروقتہ ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر پونیتا حسیزہ جی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آئی ایم اے فجد آباد کی پریسیڈنٹ ہیں میں وندہ پوپلی جی آپ کے پاس آتے ہوئے اور سوال میرا آپ سے یہ ہے مہم دیکھئے جو بہت بڑا سوال اور اچھا سوال اٹھایا ڈاکٹر پونیتا حسیزہ جی نے ریزنٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ لگا تھا ہرتال پر چل رہے ہیں پچھلے ایک مہینے سے وہ ہرتال کر رہے ہیں انہی کو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں جن کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے کورونا وارئرز نے ان کو آپ نے کہا فولوں کی بارش ان کے اوپر آپ نے کی لیکن آج یہی ڈاکٹرز اپنی مانگ کو لے کر سرکوں پر ہیں ورود جتا رہے ہیں لیکن مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے کب تک چلے گا مہم یہ اور اومیکرون کا خطرہ لگاتا ہے بڑھ رہا ہے ایسے میں ڈاکٹرز ہر ہرتال پر رہتے ہیں تو اسططحی اور زیادہ بگڑ سکتی ہے ہمیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے جو ابھی یہاں پر ڈاکٹر پنیتا نے پرشن ہوتا ہے تھا اس کا میں جواب دینا چاہوں گی کہ برکل صحیح بات ہے کہ ڈاکٹرز کا جو درجہ ہے اور بھان کا درجہ ہے اور کورونا پیریٹ میں ہمیں جو نظر آئے وہ صرف ڈاکٹر سے جو ہمیں اسططحی سے بچا سکتے تھے لیکن جس مددہ کہ یہاں پر بات کر رہے ہیں ڈاکٹر پنیتا مجھے لگتا ہے کہ ان کے سرکار سے ان کی بات چل رہی ہے اور سرکار بھی بہت گمبیر ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس ستطحی کی گمبیرتا کیا ہے اور یونیر ڈاکٹر سے ان کی بات بھی چل رہی ہے لیکن ابھی کہیں نتیجے پر نہیں پہنچی ہے لیکن مجھے لگتا ہے بہت جلدی یہ بات نتیجے پر پہنچ جائے گی اور آپ کے سامنے آئے گا کہ جتنی بھی ہٹ تال چل گیا وہ سب ختم ہو جائے گی اور ڈاکٹرز اپنے کام پر لوٹ جائیں گے یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے بلکل ہم اس جس کو مانتے ہیں اور اس لئے ہم نے ہر ایک جلے میں مارڈکل کھولنے کا کام شروع کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ انڈیکس میں ہریانہ نمبر ون پر آیا ہے دو ہزا چودہ سے پہلے سب سات سو سیٹے تھی اس کو بڑھا کر سولہ سو پچاسی کی اور اب ہماری پچھے سو ڈاکٹر ہر وش نکلے ہماری یہ ایم ہے اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے ڈاکٹرز اور بھی زیادہ ہونے چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہلتھ انڈیکس میں نمبر ون آیا ہے یعنی کہ ہم نے باقی ستھتیوں پر کابو پایا ہم نے بہتر کیا لیکن ڈاکٹرز کی کمی کو ہم آگے اور بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور بات یہاں پر کرنا چاہوں گی ڈاکٹر کنیتا نے ایک بہت اچھی بات یہاں پتا ہے انہوں نے ایک فیک کال کے بارے میں بات آیا مجھے لگتا ہے میڈیا کے مادیم سے یہ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے سب سے پہنے تو بہت دور بھاگے پورنے کیلوکہ میں بھی بھوکہ ڈھونڈ رہے گے کسی طرح سے پیسہ کمال ہے اب یہاں پر جب ہمارے سامنے بات پھل کر آئیے تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے ڈاکٹر پنیتا سے بھی میں کہوں گی کہ اس کی وہ کمپلینٹ ضرور کریں اور کارٹرز کی کمپلینٹ سے میں کہنا چاہوں گی در شروع ہوگی اگر ان کو اس طرح کی کوئی بھی کال آتی ہے تو اس کو وہ اپنے ڈیٹا کو نہیں دے ابھی جب بھی جو بھی انفرمیشن ہوگی ہمارے گورنمنٹ کے جتنی بھی ویب سائٹس ہیں مہا پر آپ نیوز چینلز پر ہر طریقی نیوز لگا کر دی جاتی ہے مہا پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کال پر ریلائم نہیں کریں اور ایک بڑی بات اور کیونکہ ہماری سرکار نے ابھی بچوں کے لیے یہ بھی ویکسن شروع کی ہے پاندار سے لے کر اٹھارہ سال کے لیے تو جتنے بھی بچے ہیں وہ بھی ویکسن لگائیں تاکہ ان پر یہ اومی کرون کا خطرہ ہے وہ کام ہو سکے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری سرکار کی طرف سے تمام پریاس کے گئے گئے ہیں وہ دیش جہاں پر ماسک یا پی پی کٹ نہیں بنتی ہم آکسزن پانچ بھی لگا رہے ہیں وینٹی لیٹرز بھی خود بنا رہے ہیں یہ سب کام جو ہے لگا تار میری سرکار کے دورہ کیا جا رہا ہے اور یہ ایسی ویشک بیماری جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا ویکسن آنے میں سترہ سترہ سال لگ جاتے تھے پہلے بیماریوں کے اب ویکسن ہم انیشیٹ کیا ہم نے ویکسن کو اپنے ہی دیش میں بنایا میں دھنیوات کرنا چاہوں گے اپنے دیش کے بیجانکوں کا اور اس کا جو پوشش کی گئے کہ اس پر وشواس نہ جاتایا جائے لیکن ہمارے دیش شواس انہوں نے وشواس جاتایا پہلی ڈوز سب کو لگ چکی اور جیسے ہم نے ہریانہ میں کمپلکشن کی دوسری ڈوز لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ تیلی جو ڈوز لگتی ہیں تیلی سمپر کو ایک لاکھ ڈوز زیادہ لگی تیلی لگتی ہے ہریانہ میں ایک لاکھ ڈوز لگی جیسے ہم نے سکھنے 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 ہمیں آپ کے پاس ڈاکٹر جاپرکاش راجلی وال جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ ڈی ایسو ہیں ڈسٹرک سرویلینس آفیسر ہیں گروگرام کے وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کا اور ڈاکساں میرا سوال آپ سے یہ ہے دیکھئے ابھی آپ بیٹھے ہیں اور آپ سے کچھ دیر پہلے ہمیں یہ جانکاری ملی ہے کہ گروگرام میں بھی ایک معاملہ تھا اس سے پہلے اور دو معاملے اور اومکرون کے سامنے آگئے ہیں دو جو مریض ہیں ان میں اومکرون کے پشٹی ہوئی ہیں یعنی کہ تین معاملے آپ گروگرام میں ہو گئے ہیں خطرہ لگاتا ہے یہاں پر بڑھ رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے سر سیکنڈ ویو میں سب سے زیادہ معاملے یہاں پر تھے کورونا کے سائبر سٹی ہے سائبر ہب ہے اور دیش و دیشتے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں اور دلی سے سٹا ہوا زلا ہے تو خطرہ اور زیادہ ہے اس لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں سے کیا پیل کرنا چاہیں گے کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہمیت جی بلکل جو دسمبر کا مہینہ ہے افٹر فیسٹیول سیزن اور تو ویڈنگ سیزن ہے اس میں ٹریول ہشتری کافی فریکوینٹلی دیکھنے میں مل رہی ہے مومن لوگ باہر سے گھوم کر آ رہے ہیں جتنا بھی ہمیں سورس آف انفیکشن کا ڈیلی ہر کیس کا پتہ کیا جا رہا ہے اور ویکسینیشن کے بعد انہوں ڈوز لگنے کے بعد بھی لوگوں میں جو کوویٹ اپروپیٹ بھی یہ گئے جو بار بار سرکار دوارہ بھی اپیر کی جاتی ہے مانویا بردانانتری دوارہ جو بھی اپیر کی جاتی ہے اور آپ لوگوں کے ثروب بھی بار بار لوگوں کو جاگرک کیا جاتا ہے کہ ماسک پہننا مت بھولیں ماسک کو ایک اپنا ڈریس کوٹ بنا لیں کیونکہ جب بھی آپ نکلتے ہیں گھر سے یا ایون آپ کسی بھی بازار میں کہیں بھی بار نکلتے ہیں تو جیسا ویکسینیشن منڈیٹری ہے دونوں ڈوز جو ماننی ہے گرہ منتری جنے ایریا نا ملاکنو کر دیا کہ ایک جنوری سے اگر آپ بار نکل رہے ہیں اگر آپ کو دونوں ڈوز نہیں لگی ہے تو آپ کو ساروینکستانو پر پرمیشن نہیں دی جائے گی اسی طرح سے ماسک پہننا اور ہم نے چلان بھی سنی سیت کرے ہیں کوئی بینگلور سے کوئی جہینڈ کے سے اور بھاری ماترہ میں تعداد جب سے اور جو یہ انٹرنیشنل ٹریبلر ہے یہ بھی ہمارے لئے ریسپیکٹ رہے ہیں اور جہاں تک بات آپ اومکرون کیسز کی کر رہے ہیں تو گروگرام میں تین کیسز ریپورٹ ہوئے تھے ایک انٹرنیشنل ٹریبلر تھا جس کو کل ہمڈیساز کر چکے ہیں اور دو تو آپ اومکرون کے کیسز کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارا سرولینس کا پارٹ تھا ڈیلی مہینے میں تیس سیمپل سرولینس کے لئے جاتے ہیں جنوم سیکوینسی کے لئے کیونکہ یہ اکیڈمیک ریزن ہوتے ہیں کہ ایک بار پتا چل جائے کہ وائرس کی سٹرین کیا ہے کیا ہماری پپولیشن میں ایکزیسٹ کر رہا ہے تو وہ روٹین سرولینس کا ایک پارٹ تھا اور تینوں پیشنٹ ریشتارٹ ہو چکے ہیں میں آپ لوگوں کے مادم سے یہ جتانا چاہوں گا کہ سواسطہ بار اس کے لئے پوری طرح سے تیار ہے اور لوگوں کو جو کوویڈ اپروپییٹ بھی ہے ویر میں جو ڈیلائی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے پرتی کہیں نہ کہیں سرزک ہونا پڑے گا کیونکہ کورونا سے ایک ماتر بچنے کا اپائے ماسک بچا ہے ہمارے پاس اور سوشل ڈسٹینسیم دو بج کی دوری کا ضرور پالنگ کرے دیسمبر میں جو ریسنٹلی جو سرج دیکھنے کو مل رہا ہے برگاہ میں کافی چینکتنی ہے وہ کل جو سیمٹی سکس کے سیز تھے آج بڑھ کر ون فیفٹی ون کیسی ہو گئے ہیں آلماسٹ ڈبل انہیں سنگل دے اور جو قریب بان دیٹھ سو دو سو کے سیز تھے نومبر میں دو سکسٹی کے راؤن تھے وہ دیسمبر میں آنکھڑا بڑھ گئے آٹھ سو چیار کسی ہو چکے ہیں اور ریسنٹلی تین چار دن میں یہ آنکھڑا تین سو یہ قریب آئی ہیں جو پوزٹیوٹی تھی پوائنٹ 3 پرسنٹ سے وہ سڈنلی آج 2.5 پرسنٹ ہے تو لوگوں میں جو ڈلائی اور گومنے کا آگر دیکھئے فیملی اور لائف اپنی ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ ٹھیک ہے دوار کو انجوائے کریں انجوائے کرنے کے طریقے آپ اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں نہ کہ آپ آر اسی لیے سرکار نے نائٹ کرسیو جو ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو نیو ایر آ رہا ہے یا گیترینگ اس کو روپنا ہمارے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاک ساب وندہ پوپلی جی لیکن جو ڈاک ساب کہہ رہے ہیں وہ بہت مہتوپور بات ہے اچھی بات ہے لیکن جو نیم عام آدمی کے اوپر لاغو ہوتے ہیں وہ نیم نیتاؤں کے اوپر لاغو کیوں ہی ہوتے ہیں دیکھیں ایک اومکرون کا خطرہ لگاتا بڑھتا جا رہا ہے دیش میں اومکرون کے معاملوں کی سنخیہ 800 کو پار کر چکی ہے ہرینا میں 12 سے 14 معاملے اب تک ہو گئے ہیں باقی راجیوں میں لگاتا ہے اومکرون کے معاملے بڑھ رہے ہیں ایسے میں بی جے پی کی اور سے چاہے کانگریس کی اور سے میں صرف آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تمام رادنیتک پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں ابھی بھی ریلیاں کی جا رہی ہیں یوپی میں جم کر ریلیاں ہو رہی ہیں اترا کھڑ میں جم کر ریلیاں ہو رہی ہیں آپ کے کارکہ میں بزتور جا رہی ہیں اور کس طریقے سے ان میں بھیڑ امر رہی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں تو جو نیم آم آدمی کے لیے بنا رہے ہیں جو کانون جو پرچمند ان کے لیے لاغو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر کیوں نہیں امیت بہت واجب پیشن آپ نے اٹھایا اور میں یہ مانتی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس سے بھی اس وارے میں بات کی گئی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ پھوئی صدقی کو دیکھ کر الیکشن جو ہے اس کے بارے میں وہ نیم گئی اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اتر پردیش میں اور باقی سٹیٹ میں جو دورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا اس پر ڈیسیزن دیا جائے گا مجھے لگتا ہے بہت جلدی اس پر بھی کوئی نہ کوئی جو ڈیسیزن آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ ہم ورچول ریلی کب لیا جائے گا میں سیکنڈ ویو کے سمیمے بھی یہی ہوا تھا پنچہ چناف تھا یو پی میں کس طریقے سے حالات بعد میں بگڑے بے کابو ہوتے چلے گئے حالات لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا آکسیجن کی بھاری کمی تھی دیش کے اندر اسپتال نہیں مل رہے تھے بستہ نہیں مل رہا تھا دوائیاں نہیں مل رہی تھی کیا پھر سے ایسے حالات پیدا ہوں ایسی کوشش ہم کر رہے ہیں کیا یہی ہم لوگوں کو بتانی کی جتانی کوشش کر رہے ہیں آپ بتائیے شروعات تو ہمیں خستے کرنی ہوگی نا میسیز تو آپ لوگ دیں گے نا آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ میسیج جو ہے ہم لوگ کی دیں گے اور بہت جلدی مجھے لگتا ہے اس طرح کوئی نہ کوئی ڈیسیزن یا کوئی فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا جیسے باقی چیزوں کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بہت جلدی ہوگا ریلیز جو کھیج آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں کہیں نہ کہیں ہم ورچول ریلیز کی طرف بھی موڑیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی ایسے پہلے بھی کیا تھا کہ ہم نے ورچول ریلیز کی تھی تو الیکشن کمیشن بھی اسکتی کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد پارٹیز جو ہیں وہ بھی اسکتی کو دیکھ رہے ہیں سرکار بھی اسکتی کو دیکھ رہی ہیں ایک دسمبر ایک جنوری سے جیسے ہم نے چینجز لانے کی بات کی کہ اریانہ میں چینجز آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی آپ ہی دیکھیں گے کہ اگر الیکشن سے ریلیٹڈ پور ڈیسیزن گے لیا جائے گا تو اس طرح کی ریلیز نہیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر پرنیتا جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا دیکھئے ہم تھوڑا سا اومیکرون کو لے کر بات کر لیتے ہیں اس کے جو پربھاو اس سے پڑھ رہا ہے یا جو مریض اس کے سامنے آ رہے ہیں اب تک یہ دیکھا گیا ہے اس کا ذکر شاید آپ نے بھی کیا تھا اس سے پہلے کہ خطرناک اس کو بتایا جا رہا ہے یعنی کہ لوگوں کو سنکرمت کرنے کی جو شمتہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی لیکن لوگوں کو بہت گمبھیر طریقے سے اپنے چپیٹ میں لے رہا ہے ایسا آپ تک دیکھنے کو نہیں ملا تو یہ کیا سکون دینے والی بات ہے ہاں یہ تھوڑی رہات کی بات ہے کہ یہ انفیکشن کا ریٹ اس کا ڈیفینیٹلی ہیدہ ہے جیسے کہتے ہیں سپریڈ ہونا وائرس کا وہ بہت یادہ ہے لیکن جو اس کی آدمی کے شریر میں جانے کے بعد جو اس کی مارک شکتہ ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے پیشنٹ کو ہلکا بکھار خانسی ہلکی سی اور بیسی کلی باڈی ایک سین فیٹی مددہ تھکاوٹ یادہ ہوتی ہے اور پیشنٹ سیمپل میڈیسین میں گھر رہ کے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں تو اور جو جن کا جیسے سر نے بھی بتایا کہ ہم جن کا بھی سیمپل لے رہے ہیں کوئی جینم سیکوینسنگ بھی کرا رہے ہیں اور ان کو ہم آئیسولیٹ کرنے کی سلاح دیتے ہیں اور ان کا گھر پہ بھی پراپر طریقے سے نیریکشن کیا جاتا ہے ان کو بار بار کال کیا جاتا ہے کہ آپ کو پراپلم تو نہیں ہو رہی ہے اپنا آکسیجن کی مانیفرینگ کرتے رہی ہیں پلس آکسیمیٹر سے آپ دیکھتے رہی ہیں سیچوریشن دیکھتے رہی ہیں زرہ سب یہ آپ کو لگے گھپ رہاٹ ہو رہی ہے سانس لینے میں دکھتے ہو رہی ہے تو ترانت اپنی ڈاکٹر سے آپ کو انفارم کریے اور اگر آپ کو گھر پہ آپ لیکن آپ نہیں کی کو بارے ہیں لیکن پرکا جی لوگوں کی اگر آپ لوگوں سے باتچیت کریں گے تو یہ سوچ ہیں لوگوں کی تو ایسے لوگوں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ دیکھنے کو ملگا ہے کہ اومیکرون ویکسین جنہوں نے لی ہے اس کو مات دے رہا ہے ان کو بھی ہو رہا ہی ہے بلکل بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے کیونکہ جب ویکسینیشن کوئی بھی ویکسین ہے اس کی ساٹھ سے ستر پرتیشت ہی اس کی گنورتہ ہوتی ہے وہ ساٹھ سے ستر پرتیشت لوگوں کو ہی رکھتا ہے باقی سب کا وہ اتنا اثر نہیں کرتی ہے تو اس لئے سب لوگ یہ نا سوچیں کہ ہنڈر پرسن ہمیں ایفیکیسی ہنڈر پرسن سرکشت ہو گئے ہیں آپ نے اگر ڈبل ڈوز ویکسینیشن لے بھی لیا ہے تو بھی آپ کو کوویڈ سے ریلیٹیڈ سارے بیہیور فالو کرنے ہیں ماسک ضرور پہننا ہے سوشل ڈسنسنگ مینٹین کرنا ہے اور سینڈیڈیشن بھی پورا دھیان رکھنا ہے تو ابھی تب ہی تو دیکھو جب یہ پتا چلا کہ چھے آٹھ مہینے کے اندر انٹی بارڈیس لیول ٹیسٹ کیے گئے پتا چلا کہ انٹی بارڈیس کا لیول گھر رہا ہے تو سرکار سے آئیے میں کی دوارہ بھی ایک لیٹر دیا گیا کہ ہمیں بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے سپیشلی جن کو جنوری میں لگ گیا تھا ویکسینیشن جنوری میں پولیس والے تھے سب کو تو سرکار کام تھانکس کرنا چاہیں گے انہوں نے اس بارے میں مانا انہوں نے کہ ہمارے کو بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے اور دس جنوری سے بولو بوسٹر ڈوز کی لیے بھی تیار ہے تو جب بوسٹر ڈوز کی بات آ رہی ہے تو اسی بات سمجھ لینا چاہے ان لوگوں کو کہ یہ بیکسینیشن کی ایفکیسی چھے سے نو مہینے تک رہتی ہے اور آپ کو بوسٹر ڈوز کی ضرورت اس لیے پڑے گی کیوں آپ کو ہنڈر پرسنٹ سرکشیت نہیں ہو اس سے تو اگر آپ ماس پہن کے رہتے ہو اور بھیڑ بھار میں جانے سے بچتے ہو کوویڈ سے ریلیٹیڈ جو اپریپریڈ بیہیوئر اس کو فالو کرتے ہو تو تب ہی آپ بچ سکتے ہو تو ایسا نہیں کہ اپنے ویکسین لے لیا تو آپ کہیں بھی جا کے گھولے میں بیٹھ جائیے اور آپ کو ایسے بھی ہمارا جو ایکٹ کے حساب سے بھی ہمیں گورنمنٹ کی ندیش پورے پالن کرنے چاہیے اور ہم نے اپنی جان کے ساتھ اپنی فیملی کا بھی تو دیکھنا چاہے اگر آپ اپنا نہیں سوچتے ہوں اپنی فیملی کے بارے میں سوچئے اور اپنی فیملی ہے پھر اس کے ساتھ آپ کی گھر کے لوگ ہیں گلی محلے میں آپ ہو یا پھر پبلک پلیس میں جو ڈوز ہے اس کے بنا آپ کے انٹری نہیں ہوگی وہاں آپ جانی سکتے ہیں دونوں روز لینا بہت ضروری ہے اگر آپ نے نہیں لیے تو آپ پبلک پلیس میں آپ کے انٹری نہیں ہے ایک جنوری سے یہ بڑا قدم اٹھا گیا ہے تمام طرح کی بندشیں جو لگائے جا رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کی جو قدم اٹھا جا رہے ہیں وہ کافی ہیں یا اب وہ استثیتی آگئی ہے جس طرح سے معاملے بڑھ رہے ہیں رازدھانی دلی میں یا دلی سرکار نے جو پردی لگائیں وہاں پر کس طرح پردی لگائیں بائی قیدہ یلو لٹ جاری کیا گیا ہے اور پوری ایک بڑی لسٹ سامنے آئی ہے اور کموبیش ایسی استثیتی دیکھنے کو مل رہی جو سیکنڈ ویو کے دوران وہاں پر دیکھنے کو ملی تھی اسی طریقے کے کچھ پردی پر لگائے گئے آپ لگتا ہے کہ ہجانا سرکار جو بھی قدم اٹھائے گی وہ بلکل سوچ سمجھ کر اٹھائے گی پہلے بھی کیونکہ جب سیکنڈ وی تھی تو انیسی لوگ ڈاؤن کے لگایا گیا تھا پر سرکار کی بھی اپنی مضبوری ہوتی ہے لوگوں کے جو کاروبار ہیں اور کئی ساری چیزیں سرکار ہوتی ہے اور ہم نے میٹنگ کی تھی سب ہی سپیٹل کے ساتھ بھی تو اس لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں باقی جو سرکار جو بھی قدم اٹھانے پڑے جی اور سواستے منتری جی اس پر نظر ہوگا اس کو implement کیا جی نہیں یہ سوال میں نے اس لیے کیا سر آپ سے دیکھ آپ امریکہ کو دیکھ لیجیے آپ بریٹین کو دیکھ لیجیے آپ فرانس کو دیکھ لیجیے یہ تینوں دیش کے طرح سے بری طرح سے چپیٹ میں ہیں اور یہاں پر بچے بہت زیادہ سنکرمت ہو رہے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ایسے میں کیونکہ ہمارے دیش کے اندر بچوں کو ویکسن لگی نہیں ابھی اس کو شروعات ہونے والی ہے اس میں بھی جو پندر سال سے کم عمر کے بچے ان کی چنتہ ایک بڑی بات ہو گئی ہے ان کو کب سے لگنی شروع ہوگی تو میں یہ سوال آپ سے سریعہ کر رہا ہوں کیونکہ آج شکشہ منطری نے یہ کہا کہ ہمیں سکول کو بند کرنی کی ضرورت نہیں ہے سکول میں پرائیویٹ سکول کے ساتھ کی گئی ہے کیونکہ بچوں کی تین تاریخ سے شروع ہونے جا رہی ہے اس سکول اگر آپ کو ویڈ اپروپییٹ بھی ہے چاہے آپ گھر پہ بھی ہیں اگر آپ نہیں فولو کریں گی تو کو ویڈ ایسا نہیں ہے کہ سکول میں ہوتتا ہے اور بچے جس بات کا میں ذکر بھی کر رہا تھا بچوں کو لے کر بڑی چنتہ ہے یہ بات آپ مانئے کیونکہ پندر سال سے کم عمر کے بچے ہیں اس کے لئے ابھی کچھ ایسا نہیں ہے اور یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو دوسرے دیشیں وہاں پر بچے بہت سنکرمت ہو رہے تو ایسے میں سرکار کی کیا تیاری ہے بچوں کو کس طرح سے بچا جائے دیکھیں امیت ابھی میں اسی بات کو ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جب آپ بی پنیتا سے بات کر رہے تھے جی انہوں نے کہا کہ جو آپ نے بھی پیشن پوچھا تھا کہ جن کو ڈوز لگ گئی ہیں ہمیں دو ڈوز لگ گئی ہمیں کرونا نہیں ہوگا لیکن کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو گھر میں بچے ہیں پہی نہ بن سکتے ہیں ایسا نہیں کہ کرونا نہیں ہو لیکن ہو سکتا بچوں کے لئے بچوں کے لیے بچوں آئی نہیں اور ہم جلد باجی میں بچوں پر ایکسپریمنٹ نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہماری بیگیانک ویکسن پرپیئر کر نہیں دیں گے تو ہم جلد باجی میں بچوں پر ایکسپریمنٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ سمیں ضرور لگے گا ایک پرتیبندو کی آشکتہ نہیں پڑے گی لیکن ہم کیا کوشش کرتے ہی کسی طرح رولز کو تو بات کرتے 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 ہم مالکٹ میں بھیڑ کر لیتے دکانوں پر بھی مجھے لگتا کوشش کرنی کی اگر پہلے کچھ خرید رہے تو دور کھڑے جائیں اس کے بعد کچھ کنسرن ہے ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے لیکن کو بچانا ہمارا کام ہے لیکن باقی بچوں کی بھی دھیان رکھ رہے ہیں اگر ہم رد پڑی تو سکول بند کریں نہیں لیکن سکول کو بند کریں کی آشکتہ نہیں بلکل سمیں بہت کم رہ گیا پوریتا جی میں آپ سے آخری کومنٹ آپ کا جاننا چاہوں گا کوئی میسیج جو لوگ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کو ویڈ اپریپیٹ بیہیویر کریں مانس پہنیں سوشل ڈسنسنگ پارلن کریں سینٹیزیشن بیتھیان دے ویکسنیشن لگوائیں جو بھی فیک کول آپ کو بوسٹ ڈوس کے لئے آ رہی ہیں ان کو بلکل اپ اٹھائیں نہ اگر اٹھا لیتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں بھیج تو اس کول کو بلوک کر دیجئے اور اس کی بچوں کو بھی سکھائیے کہ بہار جا رہے ہیں تو ماس اچھا اس میں جوگدان دیا ہے اور بہت اچھا اس کے ریزلٹس رہے ہیں اس کی سب کی یوگدان سے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی کوڈنیشن کے ساتھ تو ہم ایسی کوڈنیشن سرکار سے بھی مید رکھتے ہیں کہ سرکار بھی ملکے اور پرائیویٹ سب لوگ ملکے کریں گے تو ہم بہت اچھے جو ریزلٹس ڈاکٹرز ہیں وہ ہرطال پر چل رہے ہیں یہ دو ایک بڑی سمسیہ ہیں اگر اومکرون کے معاملے اسی طریقے سے بڑھتے گئے اور ان دونوں سمسیہ کوئی حل نہیں نکلا تو سنکر کھڑا ہو جائے گا مجھ سرما جی کوویڈ بیری اگر دو پہلے بھی انسانیت کے ناقے پہلے بھی جوٹ کر کام کے آئے آکھے بھی کریں گے یہ ہے شورٹ جو شورٹ ٹائم کوئی ہو جاتا ہے پر انسانیت ہے اور جب کوویڈ بیری دکتہ دی آجتا دکتہ کو اپنی جمع بھاری بھی نبائیں گے آخری کومنٹ بہت سنتولیت بہیوار کرنے کی ایسا نہ ہو کہ ہم نے دیکھا کس طرح سے لوگ ہلکے سہی بکھار میں جا کنٹرول میں نہیں آئے لیکن ساتھ کے ساتھ ہم بہت سنتولیت بہت 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 شکریہ دکٹر جا پرکاش راجی وال جی آپ بہت شکریہ دکٹر پریت حسیز جی آپ بہت دھنیواد اس وشہ پر چرچہ کرنے کے لئے لیکن دیکھئے میری نوکڈاؤن جیسے حالات دیش کے اندر بن چکے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن دوبارہ سے نہ ہوگا جب بھی آپ اپنے گھر سے بہا نکلتے ہیں آپ اپنے موہ پر ماسک رکھئے آپ دو گج کی دوری کا دھیان رکھئے آپ اپنے دونوں ڈوز لیجئے اور اس کے ساتھ ہی آپ جب بھی اپنے گھر سے بہا نکلتے ہیں ماسک آپ ضرور پہنیئے ہاتھوں کو سمیہ سمیہ پر دھوتے رہیے سینیٹائز کرتے رہیے فلا اتنا ہی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد فورا نوٹ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے ہر خبر ہریانہ